اسلام علیکم ناظرین احمار میوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ شہروس آجد ناظرین ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے دوسری شہروں کی طرح لیا میں بھی ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے احتیاط کیا ضروری ہے کون سے احتیاط ضروری ہے اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے اور کتنے مریض جو ہیں اس وقت ڈی ایسکیو میں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ انچارج ہیپاٹائٹس پروگرام ڈی ایسکیو لے یا ڈاکٹر ماجد منظور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے کیا کہیں گے اس کی تعداد میں اس وقت اضافہ ہو رہا ہے ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد میں اور ہیپاٹائٹس کے کتنی اقسام میں یہ بتائیں سب سے پہلے تو ایمار نیوز کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس ایشو پر بات کرنے کا ہیپاٹائٹس ایک انتہائی خطرناک مرض ہے اس میں مریض بھی دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں ہیپاٹائٹس کی تو ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو اس کی اقسام اور بھی ہیں اے اور ای بھی ہے لیکن وہ زیادہ خطرناک نہیں ہیں زیادہ خطرناک بی اور سی ہے ہم زیادہ تر اسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں بیماریاں اور شروع میں ان کی کوئی خاص علامات بھی نہیں ہوتی مریض کا کبھی میدہ خراب ہو گیا کبھی چھوٹا موٹا درد ہو گیا اب کوئی خاص علامات نہیں ہوتی جب اس کی علامات آتی ہیں تو بیماری کافی پھیل چکی ہوتی ہے ہم کافی سارے مریض اس طرح کے دیکھ رہے ہیں جو کہ بڑی ہی اینڈ سٹیج پہ آتے ہیں جگر ان کا بلکل کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس سٹیج پہ کوئی خاص اس کا علاج بھی نہیں کیا جا سکتا کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یا ٹرانسپلانٹ کی طرف مریض چلے جاتا ہے سادہ سی احتیاطی تعدابین ہے اس کی وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ پبلک کو سننے والوں کو فائدہ ہو جائے اس میں کسی کے امید اس میں بی اور سی یہ خون اور خون کی پروڈکٹ سے پھیلتا ہے ایک تو سکریننگ پروگرام جب سے سٹارٹ کیے گئے ہیں بلڈ جب ڈونیٹ ہوتا ہے تو اس میں کافی ساری کمی آگئی ہے اس کی وجہ سے جو ایک ہمارے ہاں ایک عام سادہ سا ہے اس میں بلیڈ اور جو اس کا استعمال ہوتا ہے اکثر اجام کی شاپس پہ آپ جاتے ہیں جب کٹنگ کروانے شیف کروانے تو ایک نئے بلیڈ کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ جو ہے یہ نہ لگے اس کے ساتھ ہماری بہنیں جب جاتی ہیں کوئی ناک کان چھدوانے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ جو انسٹرومنٹس یا علاق جو استعمال کر رہے ہیں وہ صاف سترے ہونے چاہیے سٹریلائز ہونے چاہیے موسیلی اب تو دنیا میں ڈسپوزیبل کٹس آ گئی ہیں کہ کوئی بھی پروسیجر کرنا ہے ڈسپوزیبل کٹس ہیں آپ اس سے کریں اور اس کے بعد ان کو ڈسپوز آف کر دیں تاکہ وہ دوسرے پر استعمال ہی نہ ہو اچھا سر یہ بتائیں کہ جتنے بھی ہپیٹیٹس کی اقسام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون سے قسم ہیں اس میں سب سے خطرناک ہپیٹیٹس بھی ہے کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ ڈیوریشن اس طرح سے ڈیفائنڈ نہیں ہے اس میں بعض دفعہ مریض کو ساری زندگی بھی دوائی کھانی پڑ سکتی ہے اور اگر کچھ عرصے تک پتہ نہ چلے تو یہ پھر کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے ہپیٹیٹس بھی خطرناک ہے لیکن ان دونوں میں جب ہم کمپیریزن میں بات کرتے ہیں تو بھی زیادہ خطرناک ہے ہماری کمیونٹی میں جو ہے وہ سی زیادہ ہے بھی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں سی کا بھی یہی ہے کہ اس میں ارلی سکریننگ کرانی چاہیے ہمارے پاس سکریننگ پروگرام ہے اس میں پیشنٹ جب بھی آتا ہے اس کی سکریننگ کی جاتی ہے اگر وہ بھی نیگیٹیو ہے تو فوراں اس کی ویکسین ہونی چاہیے اس کو ہم فوراں ویکسین کرتے ہیں تاکہ اس کے نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ چانسز کم ہو جاتے ہیں وہ بیماری لگنے کے اور سی کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے ارلی اگر ڈیٹیکشن ہو جائے تو اس کی کمپلیٹ کیور ہے پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے جی بالکل ہم نے ڈاکٹر ماجی منزل سے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ لگیا کے اندر مریضوں کی تعداد جو ہے بڑھ رہی ہے مریضوں کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہیپا ٹریٹس جیسی خطرناک مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو اپنائیں اور اگر کسی کو کسی پیشنٹ کے اندر جو ہے ہیپا ٹریٹس کے علامات سامنے آتی ہیں تو وہ ڈی ایچ کیو لگیا میں ان کے پاس آ سکتا ہے یہ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ رانہ شہروس ساجد کو دیجئے ازاز اللہ حافظ